اب ایک نظر آپ تک سنا رہی ہے کچھ اور سنانا چاہتی ہے لیکن سنا سنیے گا وہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے ہم تو سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ قیامت ہے جاہل اگرچہ یہ بھی تو آثار قیامت کے اے حیاء جاہل اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے یہ ہے سنیے گا جاہل اگرچہ یہ بھی تو ہیں آثار قیامت کے اے حیاء جاہل اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے سنیے گا ابھی تلک تو یہی سنا تھا بڑی سیاست گندی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے یہ بالکل ہی اندھی ہے خوب بولتی ہے لیکن آنکھوں پر کالا چشمہ ہے ایک ہاتھ میں لڈو ہے اور دوجہ ہاتھ تمنچہ ہے اگر یہ مسلم عورت کے حقی آواز اٹھاتی ہے پر نجید پیلو کی امی نظر نہیں کیوں آتی ہے کتنی سازش کر لے انسان اس کی پلاننگ بہتر ہے کتنی سازش کر لے انسان اس کی پلاننگ بہتر ہے ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے آنکھیں اندھی ہو یا نہ ہو دل تو ان کا اندھا ہے اسی لیے سب کو بھڑکانا ان کا گورک دھندا ہے مسجد سے آتی آوازیں ان کو نہیں سہاتی ہیں اس سے بھی اونچی آوازیں لیکن ان کو بھاتی ہیں چیک سنائی دیتی ہے کیا ان کو لٹتی بچی کی ایک کسان کے بچے کی سینک کی بیوہ بھیوی کی ان کے دل کی دھڑکن خود نفرت کا لاؤڈ سپیکر ہے ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے اب جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے ازا آرتی شبد کیرتن بھارت کی جاگیریں ہیں سبح شام کے ورک پہ لکھی پاکیزہ تہریریں ہیں یہی ایکتہ اور محبت اپنی ہے پہچان مگر ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں سب مل جل کر اپنے گھر کی دیواریں جو ساؤنڈ پروف بنواتے ہیں اے سی میں سونے والے جانے کیسے جگ جاتے ہیں گنڈا گردی کرتے ہیں آوارہ لوفر اور جوکر ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی ہے اکبر گھر میں تو جو اپنی ماں کی سیوہ نہ کر پاتے ہیں باہر جا کر گائے ماں کی خاطر خون بہاتے ہیں بہت اچھے بہا 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 گھر میں تو جو اپنی ماں کی سیوہ نہ کر پاتے ہیں باہر جا کر گائے ماں کی خاطر خون بہاتے ہیں معصوموں کا لہو بہائے وہ گنڈا کہلاتا ہے اب سنیے گا ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو جواب دینے کی کوشش کی تھی جس نے ازاں پہ آروپ لگایا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جو کیا وہ کب گیا جاتا سنیے گا گھر میں تو جو اپنی ماں کی سیوہ نہ کر پاتے ہیں باہر جا کر گائے ماں کی خاطر لہو بہاتے ہیں معصوموں کا لہو بہائے وہ گنڈا کہلاتا ہے کوئی سنو کو سمجھا دے سر کب مونڈا جاتا ہے کوئی سنو کو سمجھا دے سر کب مونڈا جاتا ہے سب سے پہلے دی بلال نے ازاں اسی کو کہتے ہیں جو رسول کی کرے گواہی بیان اسی کو کہتے ہیں جس کو مذہب سے نفرت وہ شیطان سے بھی بدتر ہے ازاں یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے ازاں یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے اب وجہ بتاری ہوا یہ ہیں کچھ خودگرز لوگ جو اب چمچے کہلاتے ہیں خبروں میں رہنے کی خاطر یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں ان کو جب کوئی نہ پوچھے ٹوٹر پہ یہ آ جاتے ہیں جو بھی نیتا بولے اس کی ہاں میں ہاں کر جاتے ہیں اب دیکھئے پھر فرق بتا رہی ہوں اگلے دو مصروں میں جو بھی نیتا بولے اس کی ہاں میں ہاں کر جاتے ہیں جو کیول رب کو پوچھے وہ اصل بھکت کہلاتا ہے پر جو انسان کو پوچھے وہ اند بھکت کہلاتا ہے جو کیول رب کو پوچھے وہ اصل بھکت کہلاتا ہے جو انسان کو پوچھے وہ ہی اند بھکت کہلاتا ہے دے دیتے نیتا ان کو اونچے او دے پھر خوش ہو کر خواب دکھایا تھا اللہ نے کیسے ہمیں جگانا ہے تمہیں کامیابی کی جانب کس طرح بلوانا ہے خواب دکھایا تھا اللہ نے کیسے تمہیں جگانا ہے تمہیں کامیابی کی جانب کس طرح بلوانا ہے صبح عبادت کرنے جانا کیا یہ گنڈا گردی ہے پشو پرندے سو جائیں تب پشو پرندے جگ جائیں تب کوئی سونے جاتا ہے نین سے بہتر فجر نمازیں یہ اسلام سکھاتا ہے تم بھی جاؤ مندر میں کچھ پرنے کماؤ مو دھو کر ازا یہی کہتی ہے سن لے کے اللہ موسیقی